السلام علیکم اب ہم جائیں گے دوسرے سٹیپ کی طرف جو ہے SSL سیٹ کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر SSL نہیں ہے تو اب ہم SSL انسٹال کریں گے سوری اگر آپ کا سائٹ گراؤنڈ کے علاوہ کوئی ہوسٹنگ ہے تو اس کا تھوڑا پرسیجر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر سی پینل میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ لیٹس انکرپٹ والوں کی ہوتی ہے SSL جو آپ کر سکتے ہیں آپ نے جانا ہے سکیورٹی میں SSL منجر اور یہاں سے آپ نے سلیٹ کرنی ہے let's encrypt get SSL انسٹال ہو چکی ہے تو اب ہم اسے کچھ ٹائم لگے گا ایکٹیو ہونے میں اور یہ دیکھیں آپ ایکٹیو بھی ہو گئی ہے کافی جلدی اب ہم نے نیکس ٹیپ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ۶ٹی ٹی ڈی ۱ٹی ۱ٹی پی ایس ڈی ٹی 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 ایس ڈی ٹی اٹھ اپ کرنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح کرتے ہیں آہی دیکھتے ہیں فرس ٹائم اوپن کریں گے تو اس طرح کا یہ ایک وزٹ اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں سے ایکسٹ کر دینا ہے کیوں کہ ہم خود ہی اس کی ساری سیٹنگ کریں گے اس کے بعد ہم نے جانا ہے plug-ins add new اور یہاں پہ ایک plug-in کرنا ہے really simple ssl اچھا آج سے کچھ سال پہلے تک ssl کی importance نہیں تھی اب یہ بہت ہی زیادہ importance importance ہو گیا اس کی یعنی کہ جس کو define بھی نہیں کی عرص کا یہ مست ہے ہر لحاظ سے مست ہے اور آپ اس کو ضرور انسٹال کریں تو اس کی سیٹنگ ہو گئی ہے اب ہم چیک کریں گے کہ redirect work کر رہا ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ redirect work کر رہا ہے تو امید ہے آپ کو سارے ssl کی سیٹنگ سمجھا گی ہوگی اب ہم نیکس ٹیپ میں سیکھیں گے کہ کس طرح اس میں جب ایک نیو ویب سیٹ ہوتی ہے تو اس کی بلکل نئے درے کیسے سیٹنگ کس طرح نہیں موسیقی